جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے وہ چند سیکنڈ کی ویڈیو تھی لیکن یہ ویڈیو پوری آٹ بینڈ کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عزر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں عزر جتوئی ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو علیزہ سیر کے بارے میں نئے حقائق سامنے آئے ہیں اس لڑکے کے حوالے سے اور یہ ساری تفصیل آج آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا امید ہے کہ آپ کو انفرمیشن مل جائے گی اور پسند آئے گی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علیزہ سیر کا رابطہ کیسے ہوا یعنی اس لڑکے کا جو ہے رابطہ کیسے ہوا علیزہ سیر کے ساتھ سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں دوستو جو یہ میں آپ کو ریپورٹ دے رہا ہوں یہ ایک نیوز کی ریپورٹ ہے میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا ایک نیوز کے مطابق ایک کالم میں لکھا گیا ہے کہ علیزہ سیر نے حال ہی میں ایک ٹک ٹوک کا اکاؤنٹ بنایا تھا اور جب ویڈیو اپلوڈ کی اور اس لڑکے تک یہ ویڈیو پہنچی اور اس لڑکے نے کومنٹ میں ان سے بات کی اور اس کے بعد ان باکس میں ان کے ساتھ بات چلتی رہی پھر نمبر ایکسچینج ہوئے نمبر ایک دوسرے کو دیئے گئے اس سے پھر رابطہ ہوا علیزہ سیر کا اور اس لڑکے کا علیزہ سیر کی ویڈیو جس نے لیک کی اس لڑکے کا نام ہے راو یاسر اس کا نام ہے راو یاسر راو یاسر نے یہ ویڈیو لی کی ہے اس کا گاؤں جو ہے اکارا شہر سے تعلق رکھتے ہیں وہ اور ان باکس میں جو ہے وہ نمبر ایکسچینج ہوا پھر باتیں ہوئی محبت ہوئی پیار ہوا اظہار ہوا یہ باتیں چلتی رہیں پھر گفت تک معاملہ پہنچ گیا تو آئی فون بھی گفت کیا اور کافی سارے پیسے ان کو دیئے کپڑوں کے دیئے مطلب جیسے ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمائی جو ہے ایک ریپورٹ کے مطابق نیوز ریپورٹ کے مطابق وہ اپنی ساری کمائی جو ہے نا وہ علیزہ سیر تک پہنچاتا رہا یہ جو ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ ایک ریپورٹ میں ایک نیوز کی ریپورٹ میں کالم لکھا گیا ہے تو وہ اپنی کمائی ساری وہ اس کو دیتا رہا بات چیت کافی عرصہ چلتی رہی یہ ویڈیو جو لیک ہوئی ہے دو سال پرانی ہے ایک دوسرے کا اتبار وہ جیت لیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے علیزہ سیر اس وقت نئی نئی یوٹیوب پر اور نئی نئی ٹک ٹوک پر آئی ہوئی تھی جب علیزہ سیر کو بزیرائی ملی ان کے چانے والے بہت ہوئے اور فارور زیادہ ہوئے سبسکرائبر زیادہ ہوئے ویڈیوز ملین میں جانے لگی اور وہ بہت ہی اہستہ اہستہ مشہور ہونے لگی اس کے بعد اس سے وہ دوری اختیار کرتی رہی ایک ریپورٹ کے مطابق اور یہ جو رو یاسر ہے اور علیزہ سیر یہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی بھی کرنے والے تھے لیکن مجبوراں آپ کو پتہ ہے جب انسان کو فیم مل جاتا ہے اور وہ ایک سادے لڑکے سے کیسے شادی کر سکتی تھی تو یہ معاملات ہوئے ہیں پھر ان کے علیزہ سیر کے ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے نا یہ یہ ویڈیو بھیجیں مطلب یہ یہ مجھے دکھائیں اور یہ تو بس علیزہ سیر کی غلطی ہے کہ اس نے یہ ویڈیو اور اپنی جو ہے پرائیویٹ چیزیں جو تھی ان کو دکھائیں اس کے بعد اس نے سکرین ریکارڈنگ کر لی اور یہ معاملات چلتا رہا اس کے بعد شادی تک بات پہنچی اور شادی سے انکار کر دیا علیزہ سیر نے اس کے بعد جو رو یاسر نامی لڑکا ہے اس نے اپنے ایک دوست کو ویڈیو دکھائی ایک ریپورٹ کے مطابق علیزہ سیر کی جو تھی ویڈیو جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے وہ چند سیکنڈ کی ویڈیو تھی لیکن یہ ویڈیو پوری آٹھ بینٹ کی ہے تو یہ ویڈیو جو ہے اس رو یاسر نامی لڑکے نے جو ہے اپنے دوست کو دکھائی اور موبیل اس کو دیا اس کے دوست نے پھر رو یاسر سے دوکھا کیا اور ان سے جو ہے نا وہ ویڈیو کسی طریقے سے اپنے موبیل میں لے لی اور کچھ عرصے بعد پھر اس لڑکے نے ہی اپلوڈ کی ہے تو یہ رپورٹ کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ رو یاسر نے یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی بنائی اس نے تھی لیکن غلطی سے اس کے دوست نے جو ہے اس کے موبیل سے ویڈیو نکالی اس کے بعد یہ ویڈیو جو ہے لیک ہوئی ہے یہ تھی ساری انفرمیشن امید ہے کہ آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر پسندہ ہی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ